ناظرین اپنا سیٹ برل بزبوتی سے باندھ لیجئے اور تیار ہو جائیے کیونکہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج اگر یہ چیلنج آپ پورا کرتے ہیں تو آپ جیت سکتے ہیں ون بلین روپیز جی ہاں ناظرین یہ رہا آپ کا چیک اگر آپ میرا چیلنج پورا کر دیں تو یہ چیک آپ کا ہو سکتا ہے تو میرا چیلنج کیا ہے تیار ہو جائیں میرا چیلنج ناظرین یہ ہے کہ مجھے آپ میں سے کوئی شخص پوری دنیا میں سے ایسا جو دو ہزار بائیس جو سال گزر چکا ہے وہ مجھے واپس لا دے میں پھر سے دو ہزار بائیس کا سال جینا چاہتا ہوں مشکل ہے چلے آسان کرتے ہیں دو ہزار بائیس کا پہلا مہینہ جنوری واپس لا دیجئے اور آسان کرتے ہیں پہلا ہفتہ پہلا گھنٹہ پہلا سیکنڈ پہلا نینو سیکنڈ واپس لا دو یار نہیں لا سکتے کیوں کیونکہ ٹائم کبھی خریدا نہیں جا سکتا کبھی بیچا نہیں جا سکتا ٹائم is not for sale ٹائم نایاب ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک بلین میں آپ ایک نینو سیکنڈ نہیں خرید سکتے تو جو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنا کتنا بڑا لاؤس کر رہے ہیں کتنا عربوں کا نقصان آپ کر رہے ہیں جس کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے جس کی طرف آپ کا کبھی دھیانی نہیں گیا دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ فری میں بانٹ رہے ہیں فری میں ویسٹ کر رہے ہیں فضول کاموں میں ویسٹ کر رہے ہیں ناظرین ٹائم کی یہ خوبی ہے کہ یہ سب کے لیے برابر میسر ہوتا ہے باقی چیزوں میں قدرت نے اونچ نیچ رکھی ہے ہر کسی کے فیچرز اور کوالٹیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کسی کو خوبصورتی زیادہ مل سکتی ہے تو کسی کو کم مل سکتی ہے کسی کی اکل زیادہ ہو سکتی ہے تو کسی کی کم ہو سکتی ہے کسی کی آنکھیں زیادہ پیاری ہو سکتی ہیں تو کسی کی کم ہو سکتی ہیں کس کا قدر زیادہ لمبا ہو سکتا ہے تو کسی کا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن ٹائم سب کے لیے برابر ہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو کوئی عرب پتی ہو یا ککھ پتی ہو ہر شخص کے لیے ٹائم اکولی اکولی اویلیبل ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور ٹائم کی قدر کیسے کی جاتی ہے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بل گیٹس اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ ان کا ایک دن پچیس گھنٹے کا ہے اور آپ کا چوبیس کا ہے علامہ اقبال اس لیے قومی ہیرو ہیں ہمارے اس لیے اتنے سکسیسفل پوئٹ تھے کیونکہ ان کا ایک گھنٹہ ساٹھ منٹ کا نہیں ستر منٹ کا تھا اور ہمارا جو ہے ساٹھ منٹ کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے سب کے لیے سال تین سو پینسٹھ دن کا ہے سب کا دن چوبیس گھنٹے کا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یوٹلائز کیسے کرتے ہیں اور آپ اپنی ٹائم کی قدر اور رسپیکٹ کیا کرتے ہیں نظرین ٹائم کے حوالے سے ٹائم کی امپورٹنس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ کیلکولیشنز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپ چونک جائیں گے ان کیلکولیشنز کو دیکھنے کے بعد اور آپ واقعی یہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ ٹائم کتنا قیمتی ہے یہ کلکولیشنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہم کرنے لگے ہیں خلاصہ ٹائم کا نظرین میں ہوں تاہر محبوب جوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہر نامہ مان لیجئے کہ آپ کی زندگی ساٹھ سال ہے ساٹھ سال کی زندگی میں آپ روز دس گھنٹہ سوتے ہیں یعنی دس گھنٹہ آپ سونے میں گزارتے ہیں اور بارہ گھنٹے آپ جاگتے رہتے ہیں کھلی آنکھوں میں سے گزارتے ہیں تو جو دس گھنٹے آپ روز سونے میں گزارتے ہیں یہ آپ کے ساٹھ سالوں کا ساٹھ سالہ زندگی کا فورٹی ون پوائنٹ سکسٹی سکس پرسنٹ بنتا ہے یعنی آپ کے پچیس سال سو کر گزرتے ہیں اور پینتیس سال آپ جاگ کر گزارتے ہیں جو زندگی سو کر گزاری جاتی ہے میں نے اس کو نام دیا ہے ڈارک لائف کا اور جو ہم جاگتی آنکھوں سے زندگی گزارتے ہیں میں اس کو نام دے رہا ہوں کلرڈ لائف کا آپ کی کلرڈ لائف ساٹھ سالوں میں سے پنتیس سال ہے اور ڈارک لائف پچیس سال ہے کلرڈ لائف اور مزید تب کم ہوتی ہے جب آپ دیگر ایکٹیوٹیز میں اپنا ٹائم پھر سپینڈ کرتے ہیں روز ایک گھنٹہ آپ نہانے دھونے میں واشروم جانے میں اور تیار ہونے میں لگاتے ہیں جو آپ کی زندگی کا ایٹ پوائنٹ سکسٹی سکس پرسنٹ یعنی تین سال بنتے ہیں آپ ایک گھنٹہ روز موبائل کو دیتے ہیں یہ بھی تین سال بنتے ہیں آپ دو گھنٹہ روز کھانا کھانے اور دورانے کام ریسٹ کرنے کو لگاتے ہیں یہ آپ کی لائف کا سکسٹین پوائنٹ سکسٹی سکس پرسنٹ یعنی کہ چھ برس بنتے ہیں اور کلکولیشنز کے بعد جو بچی کچی آپ کے پاس زندگی بچتی ہے وہ صرف تئیس سال ہے جی ہاں ناظرین ٹونٹی تھری ایئرز اور آپ کے پاس روز گھنٹے کام کرنے کے لئے بچتے ہیں آٹھ گھنٹے اسی لئے پوری دنیا میں جو ورکنگ آرز کا سٹینڈر ہے وہ آٹھ گھنٹے ہیں اور آپ اگر گورنمنٹیں بلائی ہیں تو آپ کو سروس پوری کرنے کے لئے پچیس سال رٹائرمنٹ کے لئے چاہیے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کام کو آٹھ گھنٹے کر لیں اور روز کرتے رہیں تو آپ کے لئے یہ شور ہے کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ سٹونٹ ہیں اور آٹھ گھنٹے پڑھائی کو دے رہے ہیں تو آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہیں اگر آپ اپنے بزنس کو آٹھ گھنٹے دے رہے ہیں تو آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہیں آپ کرکٹر ہیں آپ رنر ہیں آپ سویمر ہیں کچھ بھی ہیں آپ اگر آٹھ گھنٹے دیلی پریکٹس کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ اس کام میں definitely کامیاب ہوں گے ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوں گے شورٹی ہے دعویٰ ہے کیونکہ آٹھ گھنٹے کا مطلب پورا دن ہے اور تئیس سال کا مطلب پوری زندگی پوری لائف ہے آٹھ گھنٹے بہت امپورٹڈ ہے آپ کی لائف کے ناظرین ان آٹھ گھنٹوں کو بھی آپ زائے کر بیٹھتے ہیں وہاں سے آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے کیا پرابلم بنتی ہے کہاں سے بنتی ہے سب سے پہلی بات ہم جو ہے ایک گھنٹہ ہم موبائل کو ہم نے موبائل کے لیے رکھا جو آپ کی زندگی کے تین سال بنتے ہیں لیکن ہماری یوتھ ایک گھنٹہ موبائل یوز نہیں کرتی بلکہ وہ یوز کرتے ہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے گیبز کھیلنے لگتے ہیں جب آن لائن تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا پورا دن بیکار ہے آپ زیرو ریٹ سے چل رہے ہیں آپ کراف پہ زیرو ہے زیرو ریٹ سے آپ کی لائف گزر رہی ہے ناظرین کیسے بتانا چاہوں گا اگر آپ ریسٹ ایک گھنٹہ کی بجائے دو گھنٹے کرتے ہیں تو آپ کی لائف پھر پیچھے کیا بچتی ہے مجھے بتائیے آپ کے پاس چھ گھنٹے رہ گئے آپ کی مزید چھ برس لائف اور کم ہو گئی اگر آپ ایکسٹرا ایکٹیوٹیز جو ہیں جو ارریلیونٹ ایکٹیوٹیز ہیں جیسے کہ سارا دن ہمارا غیبت میں گزر جاتا ہے چگلی میں گزر جاتا ہے ڈسکشن پولٹیکس پہ کرتے کرتے گزر جاتا ہے دوسروں کو ڈسکس کرنے میں گزر جاتا ہے سوشل میڈیا پر بروزنگ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے آپ بروزنگ کرتے ہیں شاروخ خان کی مووی آتی ہے آپ تین گھنٹہ بیٹھ کے سینما میں دیکھتے ہیں لیکن شاروخ خان خود کہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنی مووی ریلیز ہونے کے بعد نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ جو کام خود کیا ہے اس کو بار بار دیکھ کا ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ناظرین تو جب وہ خود نہیں دیکھتے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی تین گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں آپ شاپنگ پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ ڈسکشن پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ فون کالز پر کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں آپ کی زندگی کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں اور آپ بعد میں کہتے ہیں کہ پورا دن گزر بھی گیا پتہ ہی نہیں چلا پتہ کیسے چلے گا آٹھ گھنٹے کا تو دن ہے بھائی وہ بھی آپ نے ادھر ادھر گھمپر کے گزار دیا تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلا دن گزر گیا اور کوئی کام نہیں ہو سکا تو کام کیسے ہوگا اگر آپ آٹھ گھنٹے اس طرح سے گزار دیں گے تو پھر کیسے کام ہوگا اگر آٹھ گھنٹے ورکنگ آرز کو چار گھنٹے میں لے آئیں گے ناظرین میری بات ایک اور غور سے سنیے گا اس سے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جوب کرتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے اپنے باس کے لئے کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے یعنی باس کو بیسٹ دے رہے ہیں اور باس سے کبھی بھی انہیں پورا ریٹرن سیلری کی شکل میں نہیں ملتا جس کسی ارگنیزیشن کے لئے جہاں کہیں بھی آپ جوب کرتے ہیں آٹھ گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور کبھی بھی آپ کی آٹھ گھنٹوں کی قیمت نہیں دی جاتی آپ جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں ارگنیزیشن کو یا کسی بھی اپنے باس کو اس کا سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ رکھتا ہے اور فورٹی پرسنٹ سے کم آپ کو دیتا ہے یعنی کام آپ کرتے ہیں پھل کوئی اور کھاتا ہے پودے کو آپ بڑا کرتے ہیں آپ پانی لگاتے ہیں آپ کارٹ چھٹ کرتے ہیں پھل کوئی اور توڑ کے لئے جاتا ہے اور اس کے چھلکے آپ کو دے کر چلے جاتے ہیں اگر وہی کام آپ اپنے لئے کریں اپنے بزنس میں ڈالیں اپنے آپ کو بہتر کرنے اور اپنے کسی بھی کام کے لئے اتنا ٹائم آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگا دیں تو آپ خود جوب کریئیٹرز بن جائیں گے نہ کہ جوب سیکر رہیں گے آپ خود ایک ارگنیزیشن بن جائیں گے خود ایک برینڈ بن جائیں گے لیکن آٹھ گھنٹے دے خود کو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے سر پر کھڑا نہ رہے ہم کام کرتے ہی نہیں ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لئے کام کرنا ہے تو پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں کتاہی کرتے ہیں ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا کام اپنا کام کرتے ہیں تو نہیں ہوتا جب ہم نوکری کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں گھر صرف اس وقت جاتے ہیں جب ہم نے ریسٹ کرنی ہے کھانا کھانا ہے یا جا کر سونا ہے آپ کی پوری لائف گزر جاتی ہے ہا ہا کیسی لائف ہے یہ کیسی بور لائف ہے صبح گئے شام کو باہر نکلا ہندیرے میں روشنی ہونے سے پہلے آپ آفیس چلے گئے اور روشنی کے ختم ہونے کے بعد آپ آفیس سے باہر آ رہے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے کتنا کچھ دیا ہے ہمیں قدرت نے کتنا پیارا سارا کچھ تو ہم ٹائم کو کیسے مینج کر سکتے ہیں ناظرین ٹائم پر مینج کرنے کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی کلرڈ لائف جو پنتیس سال ہے ساٹھ میں سے اس کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ نید دو گھنٹے کم کر لیں دس گھنٹے کی بجائے چھے سے آٹھ گھنٹے اڈلٹس کے لئے کافی ہوتی ہے نید اگر سکون سے سویا جائے اور سکون سے سونے کے لئے ہمیں سکون کی نید بھی تو نہیں آتی اس کے لئے بھی سلیپنگ ایٹیکیٹس ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ میری سلیپنگ ایٹیکیٹس کی وڈیو دیکھ سکتے ہیں میں لنک نیچے ڈسکرپچر میں ڈال دیتا ہوں آپ سکون سے چھے سے آٹھ گھنٹے سوئیں اس سے دو گھنٹے آپ کے ڈیلی کے سیو ہوں گے آپ کا دن دس گھنٹے کا ہو جائے گا ورکنگ آرز ٹین آرز کے ہو جائے گے اور آپ کی جو کلڈ لائف ہے وہ پانچ سال بڑھ جائے گی پانچ سال وہ پنتیس سے چالیس ہو جائے گی اور ڈارک لائف کم ہو کے پنتیس سے پچیس برس رہ جائے گی یعنی آپ پانچ سال اور پانچ بہاریں رنگین بہاریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سو کر گزارتے ہیں اس میں کچھ دیکھتے تو نہیں نا آپ وہ تو موت کی ایک شکل ہے ڈارک لائف ہے اس طرح سے آپ دوسرا آپ میکسیمم ٹائم اپنا جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ضروری ہے اس دوران بھی آپ اپنے ورک کو اپنے ذہن میں رکھ کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے لیسن کو اپنے ذہن میں ریوائز کرتے رہیں ٹریولنگ کے دوران ٹریولنگ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارا کافی ٹائم ٹریولنگ میں گزرتا ہے اگر ٹریولنگ کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ دورانے ٹریولنگ پڑھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کا کام زیادہ ہے اور آپ کو اپنے ورکنگ آرز پورے آپ اپنے لیے نہیں نکال پا رہے تو آپ پھر کیا کریں لوگوں کو ہائر کر لیں لوگ آپ کا کام بانٹ لیں گے جیسے بڑی بڑی ارگنیزیشنز اسی طرح سے چلتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کا یہی فورمولا ہوتا ہے وہ خود کام نہیں کرتے ہیں وہ لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں ان کی حصے کا کام وہ پیسے دے کر کروا لیتے ہیں اور اپنے ٹائم کو پورے کو فوکس رکھ کے اس کو پورا ٹائم اپنے ورکنگ آرز اپنے کام کو دیتے ہیں لیکن اس سب کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے لئے گول سیٹ کر رکھا ہوں اگر آپ نے اپنے لئے گول سیٹ نہیں کیا تو گول سیٹنگ کی میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک ابھی چھوڑے دیتا ہوں گول سیٹ کر لیجئے اس کے بعد بھاگنا شروع کر دیجئے اگر گول سیٹ نہیں کیا تو آپ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے سپیس میں کسی کو چھوڑ دیئے وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بہتر تیبہ کہیں نہیں پہنچ رہا وہی گھومتا جا رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا ہے وہاں پہ گھومی جا رہا ہے سپیس میں تو بلکل اسی طرح سے ہے اگر آپ کا گول نہیں ہے تو آپ گول گول گھوم رہے ہیں گول کا مطلب گول نہیں ہے تو آپ گول گول گھومے جا رہے ہیں دنیا میں آپ کہیں پہنچ نہیں رہے ہیں اگر آپ کا گول ڈیسائیڈڈ ہے تو راستہ پھر چیر کے آپ نکال لیتے ہیں پھر وقت آپ اس گول کو دے دیں آٹھ گھنٹے اگر آپ اپنے دے دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آٹھ گھنٹے is equal to full day اور آپ کا full day آپ کے لئے fruitful رہے گا نہ دے نو گھنٹے آٹھ گھنٹے proper دے دیں آپ یقین مانیے آپ کمپیٹیشن میں آگے ہوں گے اگلی صفوں پہ ہوں گے اس طرح سے آپ ٹائم سیو کر سکتے ہیں رات کو جلدی سوئیں اور صبح سورج کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائیں اس طرح سے آپ کی ایک روٹین بنی رہے گی ایک روٹین جب بنا لیں گی تو پھر آپ کا جو working hours کو save رکھنا آپ کے لئے آسان رہ جائے گا اگر روٹین نہیں ہوگی تو پھر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا چونکہ daily کوئی نہ کوئی آفرت آپ کے منتظر ہے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے منتظر ہے جو آپ کے ٹائم کو کل کرنے والی ہے جی ہاں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس سے بچنے کے لئے اس سے بچنے کے لئے آپ کو روٹین سیٹ کرنی پڑے گی اس روٹین کے مطابق جب چلیں گے تو آپ کا ٹائم properly consume ہوگا اور پورا consume ہوگا زندگی کے اس مختصر سے دورانیوں کو ضائع نہ کیجئے ٹائم کی قدر کیجئے اگر ٹائم کبھی لوٹ کر آ سکتا تو دنیا کے سارے لوگ سارا پیسہ اسی ٹائم پر انویسٹ کر دیتے لیکن آپ پھر بھی اسے قیمتی بنا سکتے ہیں اگر آپ گزرا ہوا سیکنڈ ایک بلین میں نہیں خرید سکتے تو آپ کے آنے والے سیکنڈ کو ایک بلین کا لازمی بنا سکتے ہیں آپ اگر آپ آنے والا ابھی آپ کا جو نیکسٹ سیکنڈ آ رہا ہے اسی کو useful کر لیں تو وہی آپ کا ایک بلین ہے کیونکہ کبھی آپ کو دوبارہ اسے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پاپس جانے نہیں چاہیں گے آپ صرف آگے بڑھنا چاہیں گے آپ کو پچھلے وقت سے کوئی سرکار نہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ قبلہ سیدھا کیا جائے ناظرین میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پر دوں اللہ حافظ